دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں گلاب کے پودھے کے لیے ایک ایسی نیچرل اورگینک فرٹیلائجر کو شیئر کروں گی جس کے کی استعمال کرنے سے اگر آپ کا چاہے دیسی گلاب کا پودھا ہو یا انگلیس گلاب کا پودھا ہو اس پر فلاورنگ نہیں ہو رہی ہے تو اس پر فلاورنگ بہت جلدی سٹارٹ ہو جائے گی تو اس فرٹیلائجر کو بنانا بھی کافی آسان ہے اور پودھوں پر استعمال کرنا بھی کافی آسان ہے یہ فرٹیلائجر ہونے کے ساتھ ایک طریقے سے پودھوں پر فنگی سائٹ اور انسیکٹک سائٹ دونوں کا ہی کام بھی کرے گی تو شلیف ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گلاب کے پودھے کے لیے اس فرٹیلائجر کو تیار کرنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی نمشکار دوستو آپ سب ہی کا اپنے ہی چینل پر ایک بار پھر سیف سواغت ہے کوئی بھی پودھا لگانے کے بعد میں اس پودھے کی بہت اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو وہ ہمارا پودھا بہت جلدی مرجھا جاتا ہے اور اس پر فول بھی نہیں آتے ہیں تو یہ سمسیا آپ نے دیکھی ہوگی کہ سب سے زیادہ اور سب سے خوبصورت دکھنے والے گلاب کے پودھے پر آتی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سمسیا کا سمہ دھان ہو جائے تو اس کے لیے آپ یہ نیچرل لکوٹ فرٹیلائجر بنا کر اپنے گلاب کے پودھوں پر استعمال کر سکتے ہیں اور پودھے سے دھیرو فول پا سکتے ہیں تو شلیہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے گھر پر پیاش کی مدد سے اس لکوٹ فرٹیلائجر کو بنایا جا سکتا ہے تو فرنٹس اس فرٹیلائجر کو بنانے کے لیے ہمیں تین چیزوں کی ضرورت ہوگی پہلے نمبر پر ہے پیاش کے شلکے یا پھر ثابت پیاش دوسرے نمبر پر ہے اناش کا پانی یا پھر سبجیوں کے دھونے کے بعد نیچے کا نکلا ہوا پانی یا پھر آلو یا کسی ان سبجی کا اُبلا ہوا پانی اور تیسری چیز جو ہمیں چاہیے وہ سادہ ساف پانی تو شلیہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کو بنانا کس طریقے سے ہے تو فرنٹس اگر آپ پیاش کے شلکے لے رہے ہیں تو ایک مٹھی کے قریب پیاش کے شلکوں کو لے لیں اور ان شلکوں کو کسی جار میں ڈال کر اس میں آدھا لیٹر کے قریب پانی ڈال دیں اور ڈھککن کو لوچ کر کے 24 سے 48 گھنٹے کے لیے ڈھککے کہیں ہوا والی جگہ پہ رکھتے 48 گھنٹے بعد آپ ان پیاش کے شلکوں کو پانی سہیت ایک پیسٹ بنا لیں اور اگر آپ ثابت پیاش لے رہے ہیں تو اس کو بھی لگ بگ آدھے لیٹر پانی میں ڈال کر پیاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کر اس کا بھی ایک پیسٹ بنا لیں اب اس بنے ہوئے پیسٹ میں اناش کا پانی اچھی طریقے سے ڈال کر ملا لیں اور اب اس میں دو گنا پانی آپ ڈال کر اس نیچرل لکوڈ فرٹیلائجر کو اچھی طریقے سے آپس میں ملا لیں اور فرنٹس یہ بنی ہوئی لکوڈ نیچرل فرٹیلائجر گلاب کے پودھوں پر آپ ڈال لیں کے لیے تیار ہے یہ بنی ہوئی نیچرل لکوڈ فرٹیلائجر بہت ہی پاور فل ہے خاص کر گلاب کے پودھوں کے لیے کیونکہ اس میں اناج کے پانی یا پھر سبجیوں کے پانی یا ابلی ہوئی سبجیوں کے پانی میں بہت سے ایسے مایکرو نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو کی پودھوں کی اچھی گروتھ کو پرموٹ کرنے میں کافی مددگار ہوتے ہیں اس کے علاوہ پیاج کے شلکوں میں یا پیاج کے رس میں پوٹیشیم کافی ماترہ میں پایا جاتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے پودھے پر جلدی فلاورنگ کو لانے کا شل یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو دینا کس طریقے سے ہے گلاب کے پودھوں پر تو گملے کی مٹی کی اچھی طریقے سے گوڑائی کر لیں اور اس لیکوڈ فرٹیلائجر کو اس میں ڈال دیں ڈالنے کے بعد اوپر سے پانی نہیں ڈالنا ہے فرنس اس فرٹیلائجر کو پودھوں میں ڈالنے سے مٹی میں نمی بنی رہتی ہے جسے کی پودھا اچھی طریقے سے گروتھ کرتا ہے کیونکہ فرنس آپ کو تو پتہ ہی ہے گلاب کے پودھے کو نمی کتنی پسند ہے اس کے علاوہ مٹی میں پوشک تتوں کی کمی دور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پودھے پر اچھی گروتھ ہوتی ہے اور پوٹیشیم کی وجہ سے پودھے پر فول جلدی آنے لگتے ہیں اس فرٹیلائجر کو بنا کے ترنت ہی استعمال کرنا ہوتا ہے فرنس اس کو رکھنا نہیں ہوتا ہے کیونکہ رکھنے سے اس میں اسمیل آنے لگتی ہے اس فرٹیلائجر کو ان سبھی گلاب کے پودھوں پر دینا ہوتا ہے جن پودھوں میں پھول نہیں آ رہے ہیں یا پھر پودھوں کی گروتھ بھی اچھے سے نہیں ہو رہی ہے اور فرنس دینے کا اس کا سب سے صحیح سمیہ ہوتا ہے یا صوبے کا سمیہ یا پھر شام کا سمیہ تو اگر اس فرٹیلائجر کو آپ ہر ہفتے اپنے گلاب کے پودھے پر استعمال کرتے ہیں تو فرنس آپ دیکھیں گے کہ دو سے تین استعمال کرنے کے بعد آپ کو اپنے پودھے پر کافی کچھ نجر آنے لگے گا تو یہ تو فرنس آج کا ویڈیو اور امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا ملتی ہوں کسی اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ میں ملتی ہوں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ میں